حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی رہلت کا وقت جب قریب آیا تو ایک روز آپ کا ایک غلام زارو خطار روتا ہوا آپ کی قدمگاہ میں گر پڑا اور آپ کی فرقت کا احساس اس کی دل میں جاگوزی ہوا آپ نے اسے بہت دل آسا دیا لیکن اس کے اس عمل میں کوئی فرق نہ آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے ارشاد فرمایا کہ غم نہ کھا اگر میری اولاد کے حق میں بھی ایسے ہی صدق و یقین رکھو گے جیسا کہ میرے اور میرے اباؤ اجداد کے ساتھ تو میرے اس تقوان بھی تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور مجھے مردہ ہر گزمت سمجھنا جن دنوں آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے رہلت فرمائی ان دنوں حضرت شاہ چراغ گلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ شیر اکثر ورد زبان رکھتے دھنک سے سنگ اوکھڑے تولان سٹے کن کھولے خسمان ٹلیاں گل ہوری دے بن اس شیر کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ دمڑی والی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی مناجات کیا کرتے کہ اب میری رہلت کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ سجادگی اور دستار اور یہ یمن و برکت ہماری اولاد کو انعیت فرما دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ماہِ اسوج بارہ سو چورہتر ہجری میں دار الفنا سے دار البقا کی جانب رخت سفر باندھا آپ رحمت اللہ علیہ کا سلانہ عرص مبارک دو اکتوبر دربارِ عالیہ کھڑی شریف سبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب کی زرِ سرپرستی نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائیں کھڑی شریف کے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں